اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سب چیک کرنے کا طریقہ آسان ہے لیکن گوگل کروم بازوں سے تھوڑا ٹائم زیادہ لگتا ہے آپ پلے سٹوڑ سے جلدی چیک کر پائیں گے تو چلیے دوستو جلدی سے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں چھوٹیس ریکوش آپ لوگوں سے اگر آپ لوگ ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو پلیز دوستو آپ لوگ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر دوستو اور پر ضرور کلک کر لیجئے گا تو یہ دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آپ اپنے پلے سٹوڑ کو اوپن کر لیں گے یہاں سے سرچ پہ کلک کریں گے پھر یہاں دوستو سرچ پہ کلک کریں گے آپ اور یہاں پہ دوستو آپ لکھیں گے سی آئی ٹی سی یا سی ایش ٹی بھی آپ لکھ سکتے ہیں دیکھیں دوستو اوپر میں لکھ کیا گیا ہے سی آئی ٹی سی آپ اسی پہ کلک کر لیں گے اوپر والے پہ اور یہاں پہ دوستو پہلے آپ اس ایپ کو انسٹال پہ کلک کر کے آپ اس کو پہلے ڈاؤنلڈ کریں گے ایسے ایپ انسٹال ہونے کے بعد دوستو آپ یہاں سے اوپن پہ کلک کر دیں گے اس کے بعد دوستو آپ یہاں سے لاؤگن یوزنگ نیشنل ایکسیل پورٹل پہ کلک کر دیں گے اس کے بعد دوستو آپ یہاں پہ یوزر نیم اینڈ پاسورٹ پہ کلک کر لیں گے یہاں پہ اور یہاں پہ دوستو آپ سے اپنے 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 اپ اپنے پاسمارے 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 پاسمار سی ایس ڈی ایپ اوپن ہونے کے بعد دوستو کچھ اس طرح کا انٹریفیس آپ کے سامنے کھل کے آئے گا آپ کا جو بھی نام ہوگا وہ نام یہاں پہ شو ہوگا اور دوستو آپ کو چیک کرنا ہے کہ آپ کے نام پہ آپ کی اقامے پہ کتنا سیم ریشٹر ہے تو یہاں پہ دیکھیں دوستو لکھا ہے یور ریشٹر نمبر آن یور آئیڈیا یعنی آپ کی اقامے پر کتنا سیم ریشٹر ہے وہ یہاں پہ آپ کو معلوم پڑے گا آپ دوستو اسی پہ کلک کر دیں گے سیم والے پہ پھر آپ یہاں سے براوز پہ کلک کر دیں گے یہاں پہ اس کے بعد دوستو آپ اس کو پہلے انگلیش کر دیں گے اب یہ عربی میں ہے تو آپ یہاں تین لائن پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ دوستو انگلیش آپ یہاں پہ اس کو کلک کر دیں گے انگلیش پہ یہ آپ کا انگلیش میں ہو گیا اس پہ دوستو آپ اس کو تھوڑا ایسا نیچے کریں گے دیکھیں دوستو یہاں پہ لکھا ہے ان کو ایڈی about my number یہاں پہ آپ اسی کے نیچے میں یہاں پہ start service پہ کلک کر دیں گے اس کو ایسے تھوڑ نیچے کریں گے یہاں پہ دوستو لکھ رہا ہے personal id یعنی آپ اپنے کامل نمبر یہاں سے لکھ لیں گے اور یہاں پہ دوستو date of birth آپ کی کامل پہ آپ کا date of birth آپ کا جنم تیتری کیا ہے وہ یہاں سے آپ لکھ لیں گے یہاں پہ تاریخ ہو گیا اور یہاں پہ ہے years ایک کامل نمبر date of birth لکھنے کے بعد دوستو یہاں پہ لکھا ہے do you have mobile نمبر آپ دوستو یہاں سے اس پہ کلک کر دیں گے اور آپ کی کامل پہ جو mobile ریشٹورٹ ہوگا اس کو آپ یہاں سے لکھ لیں گے mobile نمبر انٹر کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ انٹر دا کیپچا کوڈ میں آپ کو یہ نمبر ڈالنا ہے یہاں پہ جو بھی لکھ کے آئے گا یہ کامل نمبر date of birth mobile نمبر کیپچا کوڈ ڈالنے کے بعد دوستو آپ یہاں سے انکوائیری پہ کلک کر دیں گے آپ کے اسی موائل نمبر پر ایک اوٹیپی جائے گا چار نمبر کا اوٹیپی کو آپ یہاں پہ ڈال لیں گے یعنی کوڈ جائے گا چار نمبر کا کوڈ ڈالنے کے بعد دوستو آپ یہاں سے اگریپ پہ کلک کر دیں گے اوٹیپی ڈالنے کے بعد دوستو آپ اس کو ایسے تھوڑا نیچے کریں گے دوستو آپ کے کامل پہ جتنا بھی سیم ریشٹر ہوگا جتنا بھی سیم چالو ہوگا سب یہاں پہ دکھائے گا ابھی میرے کامل پہ نہیں دکھا رہا ہے ایک بھی سیم حالانکہ میرے کامل پہ ایک سیم ہے میں نمبر ڈالا ہوں وہاں پہ وہی سیم میرے کامل پہ پہ پر ابھی دکھانے رہا ہے ہو سکتا ہے کچھ بار نہ دکھائے سر وی ڈاؤن ہو اس کا پر آپ کے کامل پہ سیم ریشٹر ہوگا دوستو تو وہ یہاں پہ دکھائے گا جس کمپنی کا ہوگا وہ کمپنی کے نام دکھائے گا وہ سوال نمبر ڈکھائے گا اور اس پہ کون سا پہ کے چل رہا ہے آپ کون سا پہ کے چلا رہے ہیں وہ بھی دکھائے گا وہ سب دکھاتا ہے تو دوستو آپ لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ کر کے صحیح چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی کامل پہ کتنا سیم ریشٹر ہے آپ کی کامل پہ کتنا سیم چالو ہے